موسیقی انسانی زندگی میں عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے معاشرے میں کسی فرد کا نیک کردار نہ صرف خود اسے فائدہ دیتا ہے بلکہ معاشرے کے دیگر افراد بھی اس کی خوش اتواری سے مستفید ہوئے بغیر نہیں رہتے عمل صالح کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے یوں عمل صالح گویا ربانی ملازمت ہے جو آدمی عمال صالحہ پر کاربند ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خادم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے وہ دین کی بھی خدمت کرتا ہے اور لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے آدمی کو دنیا میں رہتے ہوئے عمل صالح کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں جی ہاں لوگوں کی اکثریت ملازمتوں کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے جیسے ہی کسی ملازمت کے لئے جگہ نکلتی ہے لوگ باغم باغ وہاں پہنچتے ہیں امیدواروں کی درخواستیں ہزاروں کی تعداد میں اکھٹھی ہوتی ہیں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملازمت اسی کو مل جائے ملازمت کے حصول کے لئے عجیب و غریب ہتھکنڈے آزمائے جاتے ہیں کوئی رشوت دیتا ہے تو کوئی باری سفارشیں ڈونگتا پھرتا ہے لوگ رزق روٹی کے لئے مارے مارے پھرتے ہیں کسی کو اس ملازمت کا حصول مل جاتا ہے اور کوئی اس کا حصول کرتا ہی رہ جاتا ہے جب لوگ ملازمتوں کے لئے کتار در کتار کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس آس میں ہوتے ہیں کہ میری ہی باری پہ لے آئے لیکن رشوتوں سے فارشوں کا یہ رواج یہ رسم یہ معاشرہ انسان کو جینے نہیں دیتا لوگ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں رنجشوں کلفتوں تکلیفوں اور مصیبتوں میں رہتے ہوئے ان کا واحد حل خودکشی ہوتا ہے دوستو یہ تو ہے دنیاوی ملازمتوں کا قصہ ملازمتوں کی ایک قسم اور بھی ہے یہ ہیں ربانی ملازمتیں میرے اس پیغام کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو ربانی ملازمتوں کا پتہ ہونا چاہیے یہ وہ قابل قدر ملازمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو پیش کی ہیں اور وہ پیش کرتا ہے یہاں بے شمار اسامیاں خالی ملتی ہیں ملازمت کا حصول بہت آسان ہے لیکن ملازمت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے بلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مرنے سے پہلے اپنی ملازمت سے نوازتا ہے ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ بندے کو اپنی ملازمت کیسے نوازتا ہے فرمایا اللہ تعالی بندے کو مرنے سے پہلے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے پھر اسی پر اس کی روح قبض کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ صالحین امت ملازمتِ الہی کا موقع حادث سے نکل جانے پر حسرت کی آہیں برتے تھے ایک روز کا ذکر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے قیامت کے متعلق بیان کر رہے تھے آپ نے انہیں بتایا کہ میری امت کے ستر ہزار افراد حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے یہ بات صحابہ اکرام کے لئے بڑی خوشی کا باعث تھی اکتاشا بن محسن رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان خوش نصیب افراد میں شامل کرے آپ نے فوراں دعا فرمائی اے اللہ اسے ان افراد میں شامل فرما اکاشا کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور اکاشا کے بعد جس نے یہ درخواست کی اسے جواب دیا گیا کہ اکاشا تم پر سبقت لے گیا جی ہاں صحابہ اکرام نیکی کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے وہ ربانی ملازمتوں میں اس قدر سبقت لے جاتے ایک دوسرے سے کہ ان کا سانی کوئی نہیں آدمی کو جب یہ محسوس ہو کہ نیکی کی راہ پر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہیں ربانی ملازمت میں وہ بہت پیچھے ہے اور طبیعت میں نیکی سے رغبت نہیں رہی تو اسے چاہیے کہ گریبان میں مو ڈالے دل کو ٹٹول کر دیکھے اور اپنا احتساب کرے این ممکن ہے کہ گناہوں نے اس کے قدموں کو راہ ہدایت پر چلنے سے روک رکھا ہو آدمی کو چاہیے کہ ان افراد کے انجام بد پر غور کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھے تو اس نے انہیں اپنی ملازمت سے محروم رکھا اور زندگی بر نیکی کرنے کی توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹنے والوں کے ساتھ بیٹ رہو اسی لیے آپ اہل جنت کی روش میں یہ دیکھیں گے کہ کوئی مسئیبت در آئے یا کوئی ضرورت آ پڑے تو اہل جنت کی روش یہ ہوتی ہے کہ رات کے اندیروں میں دستے دعا دراز کرتے ہیں وہ اپنی ربانی ملازمت میں رہتے ہوئے سجدے میں پڑھ کے گریہ ازاری کرتے اور رب تعالیٰ سے بلائی مانگتے ہیں وہ رب تعالیٰ سے حسنِ ذن رکھتے ہیں دل میں یہ خیال جاگزیم ہوتا ہے کہ سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں جو کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جتنا بھی مانگو تنگ نہیں پڑتا الٹا اور زیادہ خوش ہوتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کو عطا کرتا ہے رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے اور رحمت کے دروازے کھلتا ہے تو یہی ربانی ملازم ان دروازوں میں سب سے پہلے داہل ہوتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر باقی ایمان رکھتے ہیں